بسم اللہ الرحمن الرحیم دادو کی کچن سے دادو کی طرف سے اسلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں جی گو بھی گوش جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور اگر میری ریسپی پساند آئے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں چلیں جی اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ایک کپ آئل ڈال دوں گی یہ ایک کپ آئل ڈال دیا اب اس کے اندر میں دو عدد درمیانے سائز کی کٹھیوئی پیاس ڈال دیتی ہوں دو درمیانے سائز کی کٹھیوئی پیاس ڈال دی اور اب اس کو ہم گولڈن کر لیتے ہیں جیسے یہ گولڈن ہوں گی پیاس گولڈن ہو جائے گی تو اس کے اندر پھر میں باقی چیزیں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے جی یہ پیاس کو ہم گولڈن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی پیاس ہماری گولڈن ہو چکی اب اس کے اندر میں ڈال لوں گی لسن، ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ یہ تین کھانے والے چمچ بھار کے اس میں ڈالنے کیونکہ گوبی کے اندر لسن اور ادرک تھوڑا زیادہ ڈالا جاتا ہے لسن، ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ بھار کے ڈال دیئے اب اس کو تھوڑا سا بھون کے پھر باقی چیزیں اس میں میں شامل کر دی ہوں میں اس کے اندر چکن استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں مٹن اور بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں مرگی کا گوش لے رہی ہوں یہ جی گوش ٹال دیا ہے اس کے اندر اب اس کو میں تھوڑا سا بھون لیتی ہوں جب تک کہ گوش کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کو ہم بھون لیتے ہیں جب تک کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور لسہ ندرک بھی بھون جائے اور گوش کا رنگ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں ڈھاک کے رکھ دوں گی تقریباً کوئی تین سے چار منٹ کے لیے تین چار منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھوڑا سا وائٹ ہو گیا ٹھیک ہے چار ادر درمیانے سائز کے ٹماٹر کاٹ کے میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور اس میں اب میں شامل کروں گی ہری مرچیں تین کٹی ہوئی تین سے چار ہری مرچیں اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو زیادہ مرچیں ڈال لیں یہ آپ کے اوپر ہے مسالوں میں جائے گا نمک ہے ایک ٹیبل سپون لال میرچ ہے ایک ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون حلدی ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں جائے گا سوکھا جو ہے سابت زیرا ٹھیک ہے وہ چلا گیا اب اس کو ڈال کے میں ذرا سا بھون لیتی ہوں اس کو میں دقریبا کوئی پانچ منٹ کے لیے بھون لیتی ہوں اچھا یہاں یہ ایک بات ہے کہ اس میں ہم نے ٹماٹر جو ہیں وہ میش نہیں کرنے تھوڑے تھوڑے سے میش ہو جائیں تھوڑے تھوڑے سے کھڑے رہے ہیں بس اسی طرح کے ٹماٹر مجھے چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی باقی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور آئل الگ ہو گیا اب یہ ٹائم ہے کہ اس کے اندر میں سبزی شامل کروں گی گو بھی جو میں نے کاٹ کے دھو کے اس کو ٹوکری میں ڈال کے ذرا خوشک کر لیا ہے یہ جی گو بھی ڈال دی اور اب اس کو ہلا کے تو میں اس کو ہلکی آگ کے اوپر کوئی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھوں گی اس میں پانی بالکل شامل نہیں کروں گی گو بھی اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور اس کے اندر یہ پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہلکی آگ پر میں رکھوں گی اور یہ گو بھی ہماری تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی گو بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے اور بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ گرم سالہ پیسہ اوپر ڈال دیں لیکن میں استعمال نہیں کر رہی ہوں گرم سالہ یہ دیکھیں جی گو بھی ہماری بہت اچھی شکل کی بنی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پساند آئے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں دادوں کی کچن سے دادوں کی طرف سے ڈھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی